عساق ڈار صاحب جب تشریف لائے ہم بڑے خوش ہوئے کہ شاید ان کے پاس ہمارے دردوں کا کوئی علاج ہو کوئی مداوہ ہو لیکن وہ ہے بزم میں اتنا تو سب نے دیکھا میر پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی نہ گیس رہی ہے نہ بجلی رہی ہے کہ یہاں زراد کی پالیسی بزنس وین بناتا ہے یا انڈسٹریالیسٹ بناتا ہے اور غریب کی پالیسی ہم امیر لوگ بناتے ہیں نہ جس نے کبھی غربت دیکھیا وہ غریب کی پالیسی کیا بنائے گا اور جس نے زراد میں میں اپنے کسی بھی وزیر خزانہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کبھی ننگے پاؤں کھیت میں چلے ہیں کسی کھیت میں گئے ہیں زندگی میں کبھی شکریہ جناب سپیکر پہلے بھی میں نے تقریر کی تھی کہ ہمیں اپنے اجتماعی رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان جب سے بنا ہے ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ ملک نازک موڑ پہ کھڑا ہے ستر سال میں ہم اس موڑ کو نہیں کھراس کر سکے جناب سپیکر اب تو کتنے وزیر خزانہ ہے ہر حکومت کے ساتھ کوئی دو چار نئے وزیر خزانہ آتے ہیں اور جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے اب تو آنے والے سے خوف لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کونسا ایجنڈا لے کے آ رہا ہوگا اور کونسی مصیبتیں عوام کے لیے لے کے آ رہا ہے ہر بجٹ میں یہ کہا جاتا ہے جس طرح ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے پیر و مرشد ہمیں ہر پیر سے ڈر لگتا ہے اور مکتبہ فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے یہ جو اس کی تفسیر کرتے ہیں بجٹ کی جو بھی وزیر خزانہ کہتا ہے یہ جو ہم ٹیکسز لگا رہے ہیں ان کا غریبوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا ان کا امیروں پہ اثر ہوگا لیکن ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ end of the day سفر وہی غریب کرتا ہے اور اسی پہ ہی اثر ہوتا ہے اب وزیر خزانہ عیساک ڈار صاحب جب تشریف لائے ہم بڑے خوش ہوئے کہ شاید ان کے پاس ہمارے دردوں کا کوئی علاج ہو کوئی مداوہ ہو لیکن وہ ہے بز میں اتنا تو سب نے دیکھا میر پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی نہ گیس رہی ہے نہ بجلی رہی ہے اور وہ اتنی مہنگ ہی کر دیا ہے کہ غریب کا گھر تو اب وہ بلب نہیں جلا سکتا کیونکہ اس ایک بلب کے جلانے کا جو بل ہے اس کا دو ہزار سے کم نہیں آتا تو وہ میرے خیانے اندھیرے میں ہی بیٹھے گا اور جناب اس فکر میں ہماری بد کی سمتی یہ ہے کہ یہاں زراد کی پالیسی بزنس وین بناتا ہے یا انڈسٹریالسٹ بناتا ہے اور غریب کی پالیسی ہاں امیر لوگ بناتے ہیں نہ جس نے کبھی غربت دیکھیا وہ غریب کی پالیسی کیا بنائے گا اور جس نے زراد میں میں اپنے کسی بھی وزیر خزانہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کبھی ننگے پاؤں کھیت میں چلے ہیں کسی کھیت میں گئے ہیں زندگی میں کبھی وہ کیا پالیسی بنائیں گے ابھی کل وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم نے عربوں کا پیکیج دے دیا ہے ایگریکلچر کو میں یہاں تھلک کاشتگار کی ترجمہ نہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہا ہوں کہ ان کا کرزہ معاف کریں یہ میرے پاس دو نوٹس ہیں جو میں لے کے آیا ہوں ایک کا کرزہ ہے تین لاکھ بیس ہزار اور ایک کا کرزہ ہے تین لاکھ اور بینک نے اسے نوٹس دیا ہے کہ آپ اتنے سالوں سے یہ کرزہ نہیں دے رہے تو آپ کی زمین نلام کرنے جا رہے ہیں اب یہ بینک کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں ڈیفالٹر ڈیکلیئر ہو گئے ہیں آپ کی کسی پالیسی میں سے یہ حصہ نہیں لے سکتے جس کی زمین بک رہی ہے آن ڈی گراؤنڈ آپ کو پالیسیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس غریب کا جو بھی عربوں روپائے کے پیکے جاتے ہیں ان غریبوں کا کیا علاج ہے کوئی ڈی آئی لار ہوتی ہے ان کی لسٹ یہ اس میں ہیں جو بندہ تین لاکھ کرزہ نہیں دے سکتا یہ پچاس ہزار لیا ہوگا اس میں سود در سود جو تین لاکھ ہو گئے وہ اب اس کے لئے وکیل کہاں سے کرے گا آپ انصاف کی بات کرتے ہیں جناب سپیکر یہاں تو انصاف خریزنا پڑتا ہے غریب کو ان کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں ہیں اگر تین لاکھ ہوتا تو یہ اپنا کرزہ اتارتا وکیل کی فیس یہ کہاں سے لے گا کسی میرے چیف جسٹس نے کسی آنے والے جاج نے کبھی اس پہ سوو موٹو نوٹس لیا ہے کہ غریب کو یہاں انصاف خریزنا پڑتا ہے کروڑوں روپائے وکیلوں کی فیسے ہیں اس پہ کبھی سوو موٹو نوٹس لیا گیا نہیں لیا گیا اس لئے جناب سپیکر سریکی میں آدم بھی منجی منجی یا بینی ہو جن کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سمبیوسیز ہے مفاد پراز طبقے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وکیل اور جاج ایک دوسرے کا حصہ ہے اس غریب کو کون انصاف دے گا لکھ پڑ لکھ پڑ ٹکٹان تے کاغزان دے بہانے لگسن ایک کچاری یہی تھا آنے لوانے لگسن اور چھڑا مقتول دا چولا نہ دکھا منصف کو چھڑا مقتول دا چولا نہ دکھا منصف کو اس کے انصاف جو چانے تھے خزانے لگسن خزانے تو غریب کے پاس نہیں ہیں ان عدالتوں کا اس انصاف کا کیا فیضہ جو غریب کو انصاف نہ دے سکے